ویلکم ٹو سپورٹ سائنسیز اینڈ فیزیکل ایڈکیشن چینل آج ہم بات کریں گے سویمنگ اور فوٹبول کے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے بارے میں اپنی ویڈیو کے پارٹ ون کے اندر تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلے ایم سی کیوز ہے وہ ہے which stroke is considered most difficult stroke in swimming کون سی stroke جو ہے سب سے مشکل سمجھ جاتی ہے تو بٹر فلائے بریٹسٹروک یا بیک سٹروک تو یہاں پہ جو رائٹ اس کا اپشن ہے وہ ہے بٹر فلائے جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہے یعنی کہ اپشن اے is the right option تو اس کے بعد next question ہے how long are the shortest swimming events in the olympic game تو سب سے جو shortest olympic game میں event ہے swimming کا وہ کون سا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے اپشن بی پچاس میٹر at major competitions swimmers time are recorded by کسے swimming کا time record ہوتا ہے swimmers کا تو یہاں پہ جو right option ہے وہ ہے touch pad تو touch pad جو ہے option c is the right option next question ہمارے پاس ہے how many different leg movements are used in four main stroke swimming کے اندر جو main four stroke ہوتی ہیں جن میں back stroke butterfly stroke اس کے علاوہ breast stroke and freestyle تو ان تمام stroke میں جو جو main movements use ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں تو leg movements تو اس کا جو right option ہے وہ ہے option b3 three main leg movements use ہوتی ہیں آگے بڑھتے ہیں how many swimmers are in middle leg relay team جو middle leg relay team ہوتی ہے swimming کی جس میں چار swimmers ہوتے ہیں team ہوتی ہے چار چار swimmers کی تو ہر ایک swimmers اپنے حصے کا جو فاسٹا ہوتا ہے اس کو طے کرتا ہے پھر next swimmer jump کر دیتا ہے تو اس طرح چار جو swimmers ہوتے ہیں وہ relay competition میں compete کرتے ہیں اس لئے اس کا جو option c ہے four وہی اس کا right option ہے یعنی ایک team میں four player ہوتے ہیں swimming کی جو کہ relay والی swimming کا event ہوتا ہے اس کے بعد next question ہے if you swim two laps of an olympic sized pool you will swim وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک olympic sized pool ٹھیک ہے جو olympic میں جو pool استعمال ہوتے ہیں اس میں اگر آپ two laps مکمل کرتے ہیں یعنی دو بار آپ پہلے ایک بار آپ فاصلہ تیع کرتے ہیں واپس آتے ہیں ٹرن لیتے ہیں تو کتنے میٹر آپ جو ہے وہ فاصلہ تیع کر لیتے ہیں کیونکہ پچاس میٹر کا ہوتا ہے وہ تو اس لئے آپ سو میٹر کا فاصلہ تیع کر لیتے ہیں اگر آپ دو laps لیتے ہیں تو اس لئے be the right option next آگے بڑھتے ہیں how many players are in football team اب football کے mcqs آگے ہیں تو football کے team میں کتنے player ہوتے ہیں تو زہری بات ہے کہ football team میں 11 player ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا جو option d ہے it is right option which team go third position in fifa world cup 2018 2018 کے اندر fifa world cup ہوا تھا اس میں کونسی team تھی جس نے third position حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی تو وہ تھی belgium تو اس کا right option ہے option c next ہم آگے بڑھتے ہیں which Pakistan teenager toast coin in fifa world cup 2018 دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ worst labels cover کروں جو کہ شیئر کروں کہ جو کہ انڈیا اور پاکستان دونوں مالک میں پرہا جاتا ہے جو important question ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو question ہے وہ یہ ہے کہ 2018 کے اندر fifa world cup میں کس پاکستانی person نے toast کیا تھا اس کا right option ہے وہ ہے option a احمد رضا جو تھا اس نے toast کیا تھا coin next question ہمارے پاس ہے which country was the winner of fifa world cup 2014 کونسا country ہے جو کہ 2014 fifa world cup کا winner تھا ہمارے پاس option برازیل، ارجیٹینا اور جرمنی ہے تو یہاں پہ جو right option ہے وہ ہے option c جرمنی جرمنی نے جیتا تھا 2014 کا world cup فوٹبول کا next question ہمارے پاس ہے in football can a goal be scored directly from a corner kick کیا football میں اگر آپ corner kick سے goal کرتے ہیں کیا goal اگر چلا جاتا ہے direct goal post کے اندر تو کیا وہ goal تصور کیا جائے گا کہ نہیں تو یہاں پہ option ہے کہ no option a no option b only if the ball first touched by another player option c yes تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے option c yes یعنی کہ آپ football میں direct goal کر سکتے ہیں corner kick سے تو یہ تہاں ہمارا part one اور part two بھی آئے گا جس میں ہم دوسری games کے متعلق discuss کریں گے ب быстр پر یہ ہے تほج آپ کے عدی dow Ru acee من一 feeling تو اگر اور پر روزوں میں سل را پر روزوں میں سکتے ہیں سل روزوں میں